اپنے خوابوں کی تعبیر کسی اور کو جیتے ہوئے دیکھنے کی عذیت بھی بہت دردناک عذیتوں میں شمار ہوتی ہے زندگی کی کتاب پڑھ کر صرف وہیں لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی توجہ اگلے باپ پر ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں یہ لمحہ آئے گا تو ہم مر جائیں گے لیکن جب وہ لمحہ آ جاتا ہے تو ہمیں ہچکی تک نہیں آتی کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم کرنے کے لیے مضبوط نہیں بلکہ بے حص بننا پڑتا ہے انسان اپنے آنسوں کے سوا ہر چیز کو شکست دے سکتا ہے آنسوں کو اگر آنکھوں میں روکے تو دل میں وہائے گا جس شخص کو دولت اور شہرت کی خواہش اندھا کرتے تو وہ دشمنی کی ابتداء اپنے دوستوں سے کرتے ہیں اپنے اندرونی حالات سے لڑتے ہوئے خود کو پور سکون ظاہر کروانا اور مسلسل سینی تھکن کے باوجود مسکرانا بہت مشکل کام ہے سمجھدار ہونا ضروری ہے لیکن اپنی سمجھداری کا روپ کمزور لوگوں پر جمانا بڑی ہی مقت ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے اگر لہجے میٹھے ہوں تو لفظ شفاہ دیتے ہیں کچھ لوگ ہماری حد نگاہ بن جاتے ہیں جن سے آگے دیکھنے کا من ہی نہیں کرتا زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں دلاش کریں کیونکہ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں نظر انداز کرنے سے کسی بھی چیز کا وجود جو گزشتہ روز کتنی ہی خوبصورت تھی زیرو ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہم دل کی بات کسی ایسے انسان کو بتانا چاہتے ہیں جو ہماری باتیں سنیں بیچ میں نہ ٹوکے ہمیں مشورے نہ دے ہماری برائی نہ کرے بس ہماری سنیں ہماری دل کا بوجھ کم ہو کوئی زندگی کوئی محبت تکلیف کے بغیر نہیں ہے تکلیف ہی ان چیزوں کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے دنیا آپ کی بات سمجھے ای نہ سمجھے لیکن جب آپ کو سمجھنے والے آپ کو نہ سمجھ رہے ہوں وہ وقت بہت عذیتناک ہوتا ہے موسیقی